کیا آپ تلاش کر رہے ہیں کہ مناسب ریٹ میں آپ کو ہارڈ اسکرم کی مشین مل جائے اور ساتھ ہی اس کا بہترین سا فرمولا بھی مل جائے اور کیسا رہے گا کہ اگر اسی مشین کے اندر آپ اسی فرمولے کو فالو کرتے ہوئے کولڈ کافی بھی تیار کر سکیں اور اسی مشین کے اندر آپ سلش بھی تیار کر سکیں تو ویڈیو دیکھتے رہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں موجود ہوں المدینہ کولپانٹ راولپنڈی پر اور جیسا کہ میں نے ایک منہ پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی اور یہاں پر جوید بھائی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو کچھ خاص مشینیں دکھائیں گے تو اس سلسلے میں میں آج دوبارہ ان کے پاس حاضر ہوں اور یہاں پر انہوں نے بہت خاص قسم کے مشین بنائی ہے آپ یقین کریں کہ اگر آج کی ویڈیو آپ مقمل دیکھیں گے تو اس طرح کی ویڈیو آپ کو یوٹیوب کی تاریخ میں کمز کم آج کی ریڈ تک نہیں ملے گی نہ کبھی کسی پاکستانی یوٹیوبر نے اس طرح کی کوئی ویڈیو بنائی ہوگی اور نہ کبھی اپنے اسی ویڈیو دیکھے ہوگی ایک ملٹی فنکشن مشین بنائی گئی ہے اور اس کے کیا کیا کام ہیں وہ سارے جو ہم جوید بھائی سے مقمل معلومات لیں گے آپ سے گزر شکریہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو مقمل دیکھنا ہے اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا جی اسلام علیکم جی جوید بھائی بہت شکریہ آپ نے دوبارہ ٹائم دیا ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جو مشین بنائی ہے اس کا کیا فنکشن ہے اور اس کا کیا سسٹم ہے اعوذ باللہ احمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں نا یہ بہت سارے بھائیوں کی پروپلم تھی جو مطلب ایک دو ہارڈ مشین کریتے تھے جی پھر انہیں سلیش لینا پڑتی تھی جی پھر وہ کولڈ کافی کے لیے تلاش میں تھے کہ کوئی ایسی ہمیں مشین مل جائے جس میں ہم کولڈ کافی بھی بنا سکیں صحیح تو یہ ایک آئیڈیا تھا شکر الحمدللہ ہم نے مشین بنائی اس میں ساری ریسپنیاں ہم نے ٹرائی کی ساری ریسپنیاں پرفیکٹ ہیں کامیاب ہوئی ہے کامیاب ہوئی ہے اور شکر ہے اس ازاد کا کہ ہم نے لوگوں کو ایک نیا آئیڈیا دیا ہے بزنس کرنے کا الحمدللہ تو آپ کے ویور سے میری خصوصی اس دفعہ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پوری ویڈیو دیکھیں اس دفعہ میں ضرور کہوں گا کہ ہم نے بہت محنت کی ہے آپ کے ویور کے لیے تو وہ شروع سے لے کے این تک ویڈیو ضرور دیکھیں انہیں کافی ساری چیزیں جو آئیں وہ نئی دیکھنوں کو ملیں گی نئی دیکھنوں کو ملیں گی نئے آئیڈیا اس میں ملیں گے بزنس کے تو اس سے وہ سب اچھا بزنس کر سکتے ہیں مجھے بھائی بہت فرمائش آتی تھی کہ ہارڈ آسکریم کی ویڈیو اور ہارڈ آسکریم کا جو فرمولا ہے وہ دیں تو آج آپ ہمیں فرمولا بھی دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اس میں آپ کو ہارڈ آسکریم کا بھی فرمولا دیں گے کولڈ کوفی کا بھی دیں گے آئیڈ آسکریم جو کہ ہر بندہ بنا سکتا ہے ہر بندے کی پہنچ میں ہے تو وہ بھی انشاءاللہ اور سلیش کا بھی فرمولا آٹوماتا کمیں بناتا ہے جی جی بلکل سلیش بھی اسی میں ہے آپ نے بتایا کہ خاص قسم کسیلش ہم بناتے ہیں آج انشاءاللہ آپ کو چار قسم کی ہم ریسپیاں دیں گے بہت شکریہ جی ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہ ہی کہوں گا کہ اس طفعہ آپ نے مشینے خریدنے کے لیے نہیں اپنا بزنس کو بہتر کرنے کے لیے یہ ویڈیو دیکھنی ہے اور انشاءاللہ اگر میری لائک کو خدمت ہو کسی بھائی کو اس سے مزید ریسپی اچھی کرنی ہے تو وہ بھی میں بتاؤں گا تو ہماری لائک مطلب جو خدمت ہوگی وہ اللہ کے نزدیک وہی بات آ جاتی ہے کہ انشاءاللہ پوری رینمائی کریں گے ناظرین آپ بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں اب میں ریسپی بتاتا ہوں پہلے کہ کس طرح سے ہم اس کی جو ریسپی ہے وہ بنائیں گے تو اس کو میں شارٹ اور مختصر کروں گا کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی کیونکہ تین ریسپی بھی ہیں اور مشین کا مکمل ریویو بھی ہے تو میرے ساتھ رہیے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا تو جی ناظرین ہم آ چکے ہیں آفس میں اور ہم یہاں پر جو ہے اپنی ریسپی وہ پریپیر کر رہے ہیں اور اس ریسپی کو فالو کروں گا میں اور سوہل بھائی جو ہے وہ اس کو جو ہے بنائیں گے ریسپی اور مکمل ہمیں ساتھ بتاتے جائیں گے جی سوہل بھائی سب سے پہلے کیا جائے گا اس میں سب سے پہلے ہماری جائے گی چینی چینی ہے جی تین کلو یہ کیا ہے سر یہ سر دودھ ہے امریکن دیری کا امریکن دیری دودھ امریکن دیری اچھی کولٹی کا دودھ سر یہ کتنا جائے گا سر ایک کلو جی صحیح اور اب اس میں جائے گا جی زین تھم گم زین تھم گم جا رہی ہے تو یہ کتنی ڈالیں گے ایک چمچ پر کے اس میں ڈالیں گے زین تھم گم سب سے پہلے ہم خوشوں کو مکس کریں گے اس کو ڈرائی فارم میں پہلے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد بھی اس میں ہم ڈبے والا دودھ ڈالیں گے اب اس میں دودھ جائے گا یہ آلپرز کا دودھ ہے اور یہ سوہل بھائی ڈال رہے ہیں اور اس کو ساتھ مکس کریں گے اچھے طریقے سے سوہل بھائی کتنے ڈبے جائیں گے گیارہ ڈبے جائیں گے تو میں یہاں ویڈیو کو پاسٹ کروں گا گیارہ لیٹر دودھ جو ہے وہ اس کے اندر جائے گا آلپرز کا یہ فل کریم ملک ہے جو حمومی طور پر مارکٹ بھائی ملتا ہے بیسٹ جو ہے وہ تقریبا ہماری بلکل ریڈی ہے اچھے جی یہ ہمارے یہ بیسٹ بن گئی ہے کوئی بھی جو فلیور بنانا ہے مثلا سٹرابری بنانا ہے تو ہم سٹرابری فلیور ایڈ کریں گے ساتھ میں سٹرابری کا کلر ایڈ کریں گے اچھے جی اس کے بعد اگر ہم نے مینگو بنانا ہے تو مینگو کا کلر اور فلیور ایڈ کریں گے یعنی بیسٹ یہی ہے بیسٹ یہی ہے ٹھیک ہو گیا ہماری بیسٹ ریسپی یہی ہے ٹھیک ہے تو یہ بیسٹ ریسپی ہماری بلکل ریڈی ہے ریڈی ہو گیا اب چلتے ہیں اب اس کو مشین پر لے جائیں گے اور وہاں پر جو ہے اس کا اگل خواست گیا وہ آپ کو دکھائیں گے یہ جو بیسٹ ہم نے بنائی تھی وہ ساری بیسٹ ایک ہی بار ہم نے اس کے ٹائنک میں ڈال دی اور اب اسی سے جو ہے وہ پول کافی کے سے تیار ہوگی اور ہارڈ آس پیوم کے سے تیار ہوگی وہ آپ کو سٹپ با سٹپ میں دکھاتا ہوں یہ آپ مشین کو ایک بار دیکھ لیں کلوزڈی لک یہ جی ماشاءاللہ دیکھنے میں بہت خوبصورت اور ملٹی فنکشن مشین علمدینہ پول پورنٹ کا ایک شاہکار میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے کہ اس کی جو بیس ہے وہ ہم نے ڈال دی ہے اسی بیس کے اندر ہم جو بھی فلیور ڈالنا چاہے وہ ڈال سکتے ہیں اور آسکرین ہم تیار کر کے اس کو جو ہے بار ہم فریزر میں سٹور کر سکتے ہیں جب بعد میں اس فکوک کی مدد سے آسکرین دی جاتی ہے جب وہی آسکرین بنے گی مشاہاللہ اچھی کوالٹی کی میاری آسکرین اسی سے تیار ہوتی ہے چلا جی بسم اللہ پڑے سٹارٹ کرتے ہیں دس سے بارہ منٹ لے گی ہماری مشین آسکرین کو فل تیار کرنے میں اور یہ ہیں علمدینہ کول پورنٹ اولپنڈی کے فون نمبر آپ کسی بھی طرح کی رہنمائی کے لیے ان سے کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں اور جی یہ ہے ہماری آرڈ آسکرین جو بلکل تیار ہو چکی ہے دس سے بارہ منٹ کا ٹائم لگا ہے اس کو تیار ہونے میں اور بہت ہی کوالٹی آسکرین سپر فلفی اور اچھی کوالٹی کے آسکرین جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اب اس آسکرین کو ہم سٹور کر سکتے ہیں یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ اس میں ہم نے صرف ونیلہ فلیور استعمال کیا ہے آپ اس کے اندر کسی بھی قسم کا کلر یا فلیور اپنی پسند کا استعمال کر سکتے ہیں جو کلر آپ کا اچھا لگے جو فلیور آپ اچھا لگے آپ اس کے حساب سے آسکرین بنا کر تو سٹور کر سکتے ہیں بعد میں اس کو اپنی پسند کی ٹاپنگ کے ساتھ آپ سرب کر سکتے ہیں کسی بھی طرح کی ٹاپنگ جو ہے وہ کی جا سکتی ہے چاکلیٹ وغیرہ کی اور اس کے ساتھ سپرنکر وغیرہ کی اب بنائیں گے کولڈ کافی اس کا فرمولہ نوٹ کر لیں گرام پانی اس نے لیا ہے اور یہ ہے انسٹنٹ کافی کوکو پاورڈر اور لیکوڈ فوڈ کلر اور اس کے بعد ڈرنکنگ چاکلیٹ اور مائلو یہ سب چیزیں ہم ڈالیں گے کافی کے اندر اور کس طرح سے بنائیں گے سب سے پہلے انسٹنٹ کافی ہم ڈالیں گے چھے لیٹر کا فرمولہ ہم بنا رہے ہیں تو چھے لیٹر کے لیے پانچ چمچ جو ہے چھوٹے چمچ کافی ہم نے ڈال دی ہے اور یہ ہے مائلو یہ ڈالیں گے تین چمچ یہ چھے لیٹر کافی کا فرمولہ بان رہا ہے اور بیس ہوئی ہے جیسے ہم نے آسکریم بنائی تھی اور یہ اچھی کوالٹی کا کوکو پورڈر ہے تو یہ ہم ڈالیں گے پانچ چمچ یہ چلا گا جی کوکو پورڈر اور یہ ہے ڈرنکنگ چاکلیٹ اچھی کوالٹی کی ڈرنکنگ چاکلیٹ اور یہ ہم ڈالیں گے تین چمچ اور یہ ہے فوڈ کلر چاکلیٹ فوڈ کلر یہ ڈال دیا اور یہ ہمارے پاس ہے ڈرائی چاکلیٹ اس کا ایک چھوٹا چمچم نے ڈال دیا اس کے اندر اور اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ بات یاد رہے کہ جو ہم نے بیس بنائی تھی آسکریم کے لیے ہماری بیس وہی رہے گی اور صرف ہم جو اس کے اندر فلیور کے لیے یا کلر کے لیے جو ہے وہ یہ فرمولہ استعمال کریں گے تو ہماری جو کولڈ کافی ہے وہ تیار ہو جائے گی اس کو چھتری کسی مکس کر لیں گے تاکہ اس کے اندر کسی قسم کے لمز یا گھٹلیاں نہ بچیں اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کو مشین میں ڈالیں گے اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر کے بیل کا ایکن کو پریس کریں اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو لائک کا بٹن ضرور پریس کریں اس سے میری حصلہ افضائی ہوگی اب چلتے ہیں مشین پر ہم نے جو لیکوڈ تیار کیا ہے اس کو مشین میں ڈال دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہی بیس ہے جس سے پہلے ہم نے اسکریم بنائی تھی اب اسی بیس کے اندر ہم یہ کوڈ کافی ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ڈال کر اچھی طرح مکس کر دیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم مشین چلا دیں گے تقریباً آٹھ سے نو منٹ یا دس منٹ لگیں گے اور ہماری کوالٹی والی جو ہے کوڈ کافی بہت اچھی قسم کی وہ تیار ہو جائے گی دو سے اڈائی لاکھ کے خرچے میں آج کے دور میں پاکستان کی مارکیٹ میں اس سے بہتر بزنس ہیڈیا آپ کو کوئی نہیں دے گا تو اس کو آپ ضرور فالو کریں اور جوید بھائی کے ساتھ آپ رابطہ کریں اور یہ اب اس کافی اماری تار ہو چکی ہے اور یہ اس کی ڈیکوریشن یہ ہم چونکہ صرف ٹرائل بیس پر رکشاپ میں کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ممکن ہے کہ اس طرح کی ہم چیز نہ بنا سکیں جو جس طرح کی مارکیٹ میں دی جاتی ہے زیادہ ڈیکوریشن وغیرہ کر کے لیکن بیسک چیز جو ہے وہ آپ کو دکھانا مقصد ہے کہ بہترین قسم کی کافی ہماری کولڈ کافی تار ہو چکی ہے تھوڑی سی کریم اس کے اوپر ڈالیں گے اور تھوڑی سی مائلو وغیرہ ڈال کر اس کے اوپر کسی بھی قسم کی آپ ٹاپنگ کر سکتے ہیں اور ٹاپنگ کرنے کے بعد اس کو آپ سرب کر سکتے ہیں بیسک کافی یہی ہوگی باقی آپ ٹاپنگ وغیرہ جو اور باقی ڈیکوریشن وغیرہ جو ہے وہ آپ کے اپنے پر ہے کہ آپ کس طرح کی اس کی وہ ہے کرنا چاہتے ہیں ڈیکوریشن کرنا چاہتے ہیں اور کسی سجاوہ ٹاپ کرنا چاہتے ہیں کس طرح کی پیکنگ آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں لیکن بیسک جو چیز ہے اس طرح کی چیز آپ نے آج سے پہلے بلکل نہیں دیکھی ہوگی یہ بلکل بیسٹ فرمولا ہے اور بلکل کم ریٹ میں یہ فرمولا آپ کو مل سکتا ہے آپ نے مشین لینی ہے یا آپ نے کسی بھی قسم کا مٹیریل لینا ہے کافی کا مٹیریل ہے اس کے بعد سلش کا مٹیریل ہے اور ہارڈ آسکریم کا مٹیریل ہے تمام سمان آپ کو ایک چھت کے نیچے مل رہا ہے تو آپ کو میں یہ کارڈ شو کر دیتا ہوں جعوید صاحب سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں وہ آپ کی پرپور رہنبائی بھی کریں گے اور جو حلپ کر سکیں گے وہ آپ کی حلپ بھی کریں گے اس کو کہتے ہیں کم خرچ بالا نشین بلکل مناسب سی پرائس میں آپ ایک کوالٹی کی چیز بنا سکتے ہیں اگر آپ پوائنٹ کسی ایسی جگہ پر لگا سکتے ہیں جہاں پر زیادہ لوگوں کا آنا جانا ہو یا لوگ کھانے پینے کو شوقین ہوں تو وہاں پر آپ بہت اچھی روزی کما سکتے ہیں اور آپ ایک اچھا خاصا منافع جو ہے وہ اس میں کما سکتے ہیں کیونکہ اس کی لک اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ جو بندہ ایک بار ٹیسٹ کرے گا وہ انشاءاللہ بار بار آپ کے پاس آئے گا میری اور جوید صاحب کی محنت کو اپریشیٹ ضرور کیجئے گا اور اب ایک فرمولہ مرا رہ گیا آخر میں سلش تو اب چلتے ہیں سلش کے فرمولے کی طرف سلش بنانے کے لیے ہم لیں گے ایک کلو چینی اس کو ایک بالٹی میں ڈال لیں گے اور اس کے اندر ہم پانی ڈال لیں گے اس کا فرمولہ بہت سمپل سا ہے کہ ہم ایک کلو چینی کے اندر چار کلو پانی ڈال لیں گے سادہ پانی اور ایک لٹر دودھ جو ہے وہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے یہ فل کریم ملک ہے تو ایک لٹر آپ دودھ شامل کر دیں اگر دودھ شامل نہ کریں تو اس کے بغیر بھی سلش بن سکتی ہے لیکن تھوڑا سا اس کو ملکی ٹیسٹ دینے کے لیے اگر آپ ایک لٹر دودھ شامل کر دیں گے تو اس کا ذائقہ جو بہت امپروو ہوگا اور آپ کی سیل ڈبل ہوگی یا آپ کی جو کوالٹی ہے وہ بہت اچھی بنیں گی تو اب سمپل طریقے سے اس کو مشین کے در ڈال دیں گے مشین کو انہیں دھو لیا تھا کیونکہ پہلے اس کے اندر کوالٹ کافی بنی تھی تو اس کا جو فلیور ہے اور کلر تھا وہ ہم نے مکمل طور پر مشین کو صاف کر لیا دھو لیا اور اب اس کے اندر ہم سلش تیار کرنے جا رہے ہیں تو سلش تیار ہونے میں بھی صرف پانچ سے چھ منٹ یا آٹھ منٹ لگتے ہیں اور جو سلش ہے وہ تیار ہو جاتی ہے سلش پر اس سے پہلے میں دو ویڈیو بنا چکا ہوں سلش بہت ایک سمپل سی اور بہت ٹیسٹی سی ایک مشروب ہے تو اس کے فرمولا بہت سمپل ہے کہ آپ نے صرف چینی اور پانی گھولنا ہے اور مشین میں ڈال دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ مشین اس کے اندر سے ایک سافٹ جو ہے وہ آئس بنا کر نکالے گی بار تو آپ نے اس کے اندر فلیور شامل کرنے ہیں اس کے فلیور جو ہیں وہ مارکٹ میں بہت سانی مل جاتے ہیں جس میں مختلف قسم کے فلیور ہیں بارہ چودہ فلیور ہیں جس کے اندر سٹابری، مینگو، چاکلیٹ، کلفا جنہی کے علاقے قسم کے جو ہیں وہ اس کے اندر فلیور موجود ہیں اور کلر بھی اندر شامل ہوتا ہے تو آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا جو یہ فلیور ہے یہ اپنے گراس میں ڈالنا ہے تک میں ڈیڑھ چمچ کے قریب یا ایک چمچ کے قریب اور اس کے اندر جو آپ نے سلیش تیار کی ہے وہ ڈالنی ہے تو ہمارا بہت ہی پیارا سا جو ہے کلر فل سا مشروب وہ تیار ہو جائے گا تو ابھی میں آپ کو مختلف کلر کے جو ہیں وہ مشروب بنا کر یہاں پر دکھاتا ہوں ماری سلیش تیار ہو چکی ہے تمہیں آٹھ سے نو میٹ لگے ہیں سلیش تیار ہونے میں یہ ویڈیو بنانے میں مجھے تقریبا پوری رات لگی ہے کیونکہ کافی سرہ پروسس تھا کہ اس مشین کو جو فل ریویو دینا تھا وہ مقصود تھا تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں سٹیپ پر سٹیپ آر چیز کور کروں اگر چیس چکر میں تھوڑا سی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے لیکن جو دوست کر دیں اور اچھ 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 کومنٹ سے جو ہے ہماری حوصلہ فرمائیں یہ جنب دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی کلرفل اور ٹیسٹی جو ہے وہ سلیش ہماری تیار ہو چکی ہے میرا ایک دوسرا چینل بھی ہے جس کا نام ہے اس کے بزنس ٹاکس اس کی ویڈیو کا لنک میں آپ کو دسکرپشن میں دے دوں گا آپ نے وہ چینل بھی وزٹ کرنا ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں بیرزگار دوستوں تک جو ہے وہ ایک اچھا پیغام پہنچا سکوں جو دوست بیرزگار ہیں اور کم خرچ سے کلوبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور کلوبار شروع کریں اور محنت کریں انشاءاللہ آپ کو جو اچھی روزی اللہ تعالیٰ دے گا اگر کسی اچھ پوائنٹ پر اس طرح کی مشین لگی ہو اور آپ اپنی پسند کے حساب سے آپ کوئی بھی چیز ہارڈ آس کریم بنا لیں یا کولڈ کافی بنا لیں یا آپ سلش بنا لیں یہ تو ملٹی فنکشن مشین ہے تو اس طرح کا آپ ایک والے خرچہ کریں اور مختلف قسم کی چیزیں اپتیار کریں انشاءاللہ آپ کو اچھی روزی جو ہے وہ ملے گی المدینہ کولپانٹ کی دو ویڈیوز پہلے میرے چنل پر موجود ہیں جو کہ ایس کریم مشین کے ریٹس کے بارے میں ہیں اور ایس کریم مشین اور ایس کریم کے بنانے کا مکمل جو سامان ہے اس کے ریٹس پر بھی ویڈیو ہے موجود میرے چنل پر ان کے لینک ڈسکپیشن میں آ جائیں گے آپ نے ان ویڈیو کا بھی وزٹ کرنا ہے اور جوید صاحب کو آپ سے کوئی شکایات ہیں تو وہ آخر میں جو ہے ویڈیو کے میں وہ کلپ پی ایڈ کروں گا جس میں وہ تھوڑا سا گلہ کر رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے رابطہ کرنا ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ کام کے سلسلے میں ان سے مشورہ کرنا ہے تو وہ ویڈیو بھی آخر تک دیکھ کر جائیے گا تو اوور ٹو جوید صاحب میرے ویڈیو سے کوئی شکایات ہوا تھا وہ بھی بتا سکتے ہیں میں آپ نے بتایا تھا کہ آپ کوئی شکایات بھی ہیں مجھے تو لوگ خود شکایاتیں کرتے ہیں یہ شکایت ہے آپ کا بھی باز بھی موقع ہے کہ آپ کوئی شکایات آپ بتا سکتے ہیں مجھے ویڈیو سے صرف یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ افتاری کارے ہوتے ہیں بیچ میں کال آ جاتی ہیں ویڈیو göstım watched ویڈیو کو چاہیے کہ ہم پوری نائٹ کام کرتے ہیں خاص کا رمضان میں صبح تا سہری تا کام کرتے ہیں اس کے پاس ہوتے ہیں تو یارہ بارہ بجے نا ہم دوبارہ شوپ اپن کرتے ہیں کام شروع کرتے ہیں یقین کرے جو میں صبح اڑتا ہوں تو سو کے لگ بک کال ہوتی ہے تو جس بندے کی ذلق کالیں آئی ہوتی ہیں اس کو میں جواب ہی دیتا ہوں خود کال کر لیتا ہوں تو بس ویور ہمارا خیال رکھیں صبر سے کام لیں صبر سے کام لیں میرے پاس یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک کنٹا کسی کو جواب نہ دیں تو اسی ٹیم جواب آیا تھا آپ نے نمر کیوں دیا ہے اگر ریپلائی نہیں کرنا تو آپ نے نمر کیوں دیا تھا ابھی بھی میرے پاس ایک میسج آیا ہوا تھا کسی بھائی کہا کہ آپ نے وٹس اپ نمر کیوں دیا ہے اگر آپ نے ریپلائی نہیں کرنا دیکھیں جی میں صبح سے لیکن یقین کریں گے بعض دفعہ دو تین بجے دا صبح نو بجے سے اگر شعب عام دن میں اوپن ہوتی ہے رات بارہ ایک دو بجے بجتے ہیں کام میں اتنے بزی ہوتے ہیں اس کے بعد جب جا کے سارے لوگوں کے وائز میسج آئے ہوتے ہیں ان کے جواب دینے ہوتے ہیں اور واللہ کے کبھی کبھی مجھے صبح ہو جاتی ہے اور پھر بھی کچھ دوست رہ جاتے ہیں تو جو دوست رہ جاتے ہیں ان سے معذرت کرتا ہوں بھائی اگر کسی کو میری وجہ سے کوئی دلہ ازاری ہو جواب نہ دے سکو تو اس کے لیے بھائی پیش کی مادت ہے بہت شکریہ یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ